آئی پیل دوہزار چوبیس کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور جو اچھی بات ہے وہ یہ کی میچز انڈیا میں ہی ہوں گے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ سال لوگ صبح کے الیکشنز ہیں اور الیکشنز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی پیل شاید انڈیا میں نہ ہو شاید اسے ساؤت افریقہ میں کروا لیا جائے انڈیا میں اسے نہ کرایا جائے کیونکہ الیکشن کے ٹائم میں ساری پریوریٹیز جو ہوتی ہے وہ الیکشن کیمپنگ کو لے کروتی ہے لیکن فلال جو بڑی جانکاری نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئیہ انڈیا میں آئی پیل ہوگا اور آئی پیل کے اکیس ماچوں کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اب بڑی کہانی یہ بھی ہے کہ اکیس میں سات چار دن ایسے ہیں جسے ہیں ڈبل بیچس ہوں گے بائیس مارچ کو شروعات اس کی ہوگی اور بڑی بات یہ ہے کہ دو فیز میں آئی پیل ہوگا پہلا فیز الگ ہوگا سیکنڈ فیز الگ ہوگا تو ایک کہانی تو اس میں یہ ہے کہ جس کے پاس انڈیا پلیئر زیادہ ہوں گے اس کی بلے بلے ہیں کیونکہ دو فیزز کے بیچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ادھر والے میچ اس میں کچھ ٹیم کے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئرز جو ہیں وہ مس کر جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کئی ٹیموں کی بینڈ بچ جائے گی کئی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹیموں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اگر ایپیل دو فیزز میں ہوتا ہے جیسے لاسنگ کے کیار کو بڑا فائدہ ہوا تھا وہ ہاری ہوئی ٹیم تھی اور بعد میں اچھا کمبا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو کافی مضبوط کر لیا تھا تو یہ ایپیل کی بڑی کہانی ہے جو دوسرا فیز ہے اس کو لے کر clarity نہیں آئی ہے clarity اس لئے نہیں کیونکہ وہ elections کی date کے بعد decided ہوگا کہ elections کی date جہاں جہاں ہے اس کے بیچ بیچ میں لیکن فلال جو بڑی جانکاری بڑی کہانی ہے وہ یہی ہے کہ چپاک سٹیڈیم میں چھنائی سپر کینگ اور RCB کے بیچ میں match کی شروعات ہونے والی ہے اور وہیں سے match ہوگا 22 مارچ سے لے کر 7 اپریل کے بیچ میں یہ سارے matches کھیلے جائیں گے 17 دنوں میں 21 matches ہوں گے اور 4 دن ایسے ہیں جس دن double header ہونے والے ہیں تو 22 مارچ کو چھنائی میں مقابلہ 23 مارچ کی جہاں تک بات ہے تو پنجاب اور ڈلی کا match ہے اور ایک کو کولکاتا اور سارش کا match ہونے والا لیکن میرے حساب سے جو اصلی match ہے سب سے دھانسو match وہ 24 تاریک کو پڑھنے والا ہے شام کو 7.30 بجے کا match دوپہر میں تو راجستان اور لخنو سپر جائنٹ کا match ہے جو جائپور میں کھیلا جائے گا ایک ایوریج match ہے مطلب match کے ساب سے بڑیا match ہے لیکن اس میں وہ تشن والا match نہیں ہے اور تشن والا اگر match آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو شام کو دیکھنا پڑے گا گجرات ٹائٹنز اور ممبئی انڈینز کے بیچے match کیونکہ گجرات اور ممبئی کا match جو ہے وہ ایگو کی لڑائی ہوگی احمد آباد میں یہ مقابلہ ہوگا گجرات وہ ٹیم ہے جس نے پہلی بار IPL جیتا تھا سیکنڈ ٹائم گجرات رنر اپ تھی لیکن ان سب کے بیش میں اب گجرات جو ہے وہ اتنی مضبور ٹیم کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیاپٹن ہاردک پانڈیا جو ہے وہ خصکر ممبئی میں آگئے ہیں اور ان کے سب سے بڑے سٹار بولر جو تھے محمد شمی صاحب وہ چوٹل ہو گئے ہیں اور وہ پورے ٹونامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں تو ایسے میں آشیش نہرا اور ہاردک پانڈیا جن دو لوگوں کے بارے میں بڑی جرجائیں ہوتی ہیں کہ ان دو کی جوڑی بڑی کمال ہے کیا یہ کمال دکھا پائیں گے باقی بانچز کے شیڈول جو ہے وہ بھی نکل کر سامنے آ چکے ہیں لیس جس اوپ کہ اس بار IPL انٹریسٹنگ ہوگا کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جیسے شیر سیئر پر یہ آروپ لگا ہے کہ بھئی آئی پیل کھیلنے کے چکر میں انہوں نے کہہ دیا کہ رجیب میں چوٹل ہیں اور بعد میں پتہ لگا کہ چوٹل نہیں ہے پوری طرح فٹ ہیں تو کئی سارے پلیئرز کو لے کر آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو IPL کے لئے سیف کرنا جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہوتا کیا لیکن IPL انٹریسٹنگ ہے پانچ بار ممبئی پانچ بار سی ایس کے اور باقی سب میں بٹا مطلب اگر آپ دیکھیں گے 2008 میں راجستان روال جیتی ہے 2009 میں اگر آپ باق کریں گے تو پھر چیمپین ٹیم جو ہوتی ہے وہ ڈیکن چارجرز ہوتی ہے 2010 میں سی ایس کے جیتی ہے 2011 میں سی ایس کے 12 میں کے کے آر 13 میں مائی 14 میں کے کے آر 15 میں مائی 16 میں سارش 17 میں مائی 18 میں سی ایس کے جیٹی بیش میں کاتی اور پھر ایمائی اسی ایس کے واپس آتی ہے دھونی کا سمہوتہ یہ آئی پیل ہو سکتا ہے حالانکہ دھونی کو لے کر کوئی کہانی پتا نہیں ہے کہ وہ کب تک کھیل لیں لیکن لیجو سوپ کی یہ آئی پیل سیزن اچھا ہو روہد کا بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا روہد پورا آئی پیل کھیلتے ہیں یا بیش میں کہیں بریک لے لیتے ہیں کہ بھئیہ مجھ کو جا کے تیاری کرنی ہے ورڈ کپ کی بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس بار کا آئی پیل اپنے اپنے خاص ہے کافی کانٹروورشل ہونے والا ہے ممبئی کی ٹیم کو دیکھنا پڑے گا کیا وہ یونائٹ رہتی ہے یا آپس میں بھڑتے وڑتے ہیں there are so many factors but again let's just hope کہ اس سال بھی مزا آئے کچھ اچھے پلیئرز تگڑے پلیئرز نکل کے انڈیا کو ملیں